ناظرینِ گرامی موت کی یاد یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ گویا موت سر پر کھڑی ہے اور جو دنیا سے چلے گئے ان تمام اپنے عزیزوں اکارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چار پائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ان کی صورتوں کا ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کرے اور غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے ہوں گے کس طرح بچوں کو یتیم بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیئے ان کے سامان ان کے مال اور ان کے کپڑے پڑے رہ گئے یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہکہے لگاتے تھے آج خاموش پڑے ہوئے ہیں کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشہول تھے آج مٹی میں ملے پڑے ہیں کیسا موت کو بھلا رکھا تھا آج اس کا شکار ہو گئے کس طرح جوانی کے نشے میں تھے آج ہاتھ الگ پڑا ہے پاؤں الگ پڑا ہے زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے کیا کھل کھلا کر ہنستے تھے آج دانت گرے پڑے ہوں گے کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے برسوں کے سامان سوچتے تھے حالکہ موت سر پر تھی مرنے کا دن قریب تھا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا یہی حال میرا ہے آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں کل کی خبر نہیں کیا ہوگا موت کیسی ہوگی کس طرح ہوگی کفن نصیب ہوگا یا نہیں قبر کی مٹی نصیب ہوگی یا نہیں اور سب سے زیادہ چمکہ دینے والی بات کہ قبر کا امتحان کیسا ہوگا کیا اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں پیارے دوستو قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا قبر کی اندر کے معاملات کیا ہوں گے ایسا ہی عبرت انگیز اور سب کا موز بیان اس ویڈیو میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہم سب کو عبرت حاصل ہو اور ہم قبر کے امتحان کی تیاری کرنے والے بن جائیں ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں محزز احبابِ گرامی حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اگر تو وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس نیک آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی اس پر میں نے یقین کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی اگر کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ بدکار آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں ناظرینِ گرامی ایک سوال یہ کہ تیرا رب کون ہے دوسرا یہ کہ تیرا دین کیا ہے اور تیسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے نبی علیہ السلام نے جب اس کو بیان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد جس وقت فرشتے یہ سوال کر رہے ہوں گے اس وقت ہمارے ہوش و حواس کیسے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوش و حواس ہوں گے اور ایسے ہی ہوں گے جیسے اب ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ پھر ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ وزز احبابِ گرامی یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ تھا اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے مگر سوچئے کہ جہاں کوئی غم خوار کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی تلقین کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سمجھانے والا ہوگا وہاں وہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے سکے گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے دستگیری کی تو پھر وہ ان سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے گا اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اس لیے کہ اس کا دنیا میں یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے وہاں جھوٹ تو چلے گا نہیں سچ پر ہی وہاں نجات ہوگی اور جھوٹ پر نجات نہیں ہوگی جزاک اللہم خیرن کثیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائی اور ہم سب کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمائی اور امتحانِ قبر کے وقت ہم سب کی مدد فرمائی آمین سوما آمین